ٹھیک ابھی تک کتنی عورتوں کو حوص کا نشانہ بنایا سات سو چھے سن چھے سات سو عورتوں کو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا کہتے ہیں کہ وقت سب کا آتا ہے لیکن اس میں وقت لگتا ہے جہاں ملزم یا جن کرنے والا کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو گناہ گہر کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں ایسی غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے جس سے وہ قانون کے کچہرے میں آ کر کھڑا ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی ایسی نشانی چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ شکنجے میں پھنس ہی جاتا ہے جہاں سرائے عالمگیر کا ایک جالی عامل سائیں عابد عرف کرنٹ پیر جس نے کئی غنچوں کو مسل کے رکھ دی گیا اس نے قیامت سغرہ ڈھا رکھی تھی وہ شاید جانتا نہ تھا کہ اس کے جال میں جو شترنج وہ رچ رہا ہے اس میں وہ خود بھی بری طرح پھنسنے والا ہے اس نے ایسا کیا کیا وہ کون تھا اور سب سے بڑی بات کہ وہ غنچے کون تھے جس کو اس نے مسلہ ہم آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں ناظرین اس وقت ہم تھانا بولانی میں موجود ہے اور یہاں پر وہ درندہ وہ حیوان وہ صفاق ملزم موجود ہے جس نے یہ حیوانی اٹھائی اسی سے بات کرتے گا نانبی تمہارا سائن عابد کرنٹ پیر سائن؟ عابد کرنٹ پیر کرنٹ پیر کرنٹ کون سا کرنٹ؟ جب پیرے لگاتے ہیں جب بجلی کو لگاتے ہیں اچھا تمہارے اسپاد کا نام؟ سوشن تھی سرکٹ پیر سرکٹ پیر؟ اچھا کتنی عمر ہے تمہاری؟ ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال کتنے عرصے سے کر رہے ہو پیری مریدی؟ ساٹھ سال کونسے؟ پہلے پہلے کیا کیا؟ جی پہلے ساٹھ سال کونسے؟ بیش میں چھوڑ دیتی؟ نہیں اچھا تو پہلے سات سال بعد کے تین سال یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بات؟ ساتھ سال نو سال ہو گیا اچھا نو سال ہو گیا کل نو سال ہو گیا اچھا جو استاد محترم تھے انہیں یقیناً کافی کچھ سکھایا ہوگا کیا کیا سکھایا تھا؟ یہ ایک رامس پیر ہے کیا؟ یہ جنپڑی ہے کونسی؟ کالی، چمڑی، بس، بڑیاں، طافی، امریہ، حمداد آدھر ہوگا اگر نہ آیا تو یہ عمل قیامت آل دن تیرا کے لیے بانا اچھا یہ حمداد کانے پر سائے کیا ہے اچھا جب پتے ہیں حمداد کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ جی ہے سائے اچھا سائے کو کہتے ہیں صحیح اچھا یہ جو بھی پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سے چیدر بیجیں گے نا یہ کام کارا کا نظر نہیں ہے اچھا کہنے سے چلا جائے گا؟ ہاں؟ جی اس کا چیلا ہوتا ہے جو الفاظ بولے ہیں اس کے مطابق تو مجھے مطلب نہیں لگتا کہ اس کو کہا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ کام کارا ہو یہ نظر نہیں نہیں آئے گا امزاد کے پرچھاں میں سائے اچھا جب اس کا چیلا کاٹیں گے نا اچھا یہ جائے گا چیلا کیسے کاٹتے ہیں؟ چیلا تو کتا ہے یہ دن پہ ہے ساتھ دن پہ ہے کی دن پہ ہے کٹا ہے کبھی؟ جی اسے کا کاٹا ہے آچھا کیسے کاٹا ہے؟ بیٹ بیٹ کی کیا کرنا ہو ہوتا ہے؟ یہ اس کی کو پڑھنا ہوتا ہے تعداد سے لگا ہوتا ہے کچھا کتنی بار پڑھنا ہوتا ہے؟ اس کیرا کس وقت کاٹتے تھے؟ رات کو رات کو کس وقت؟ ہمنا 10 مجھے کس وقت کٹا چلا کتنا عرصہ پہلے میں نے میں نے پہلے کٹا تھا نہیں میں نے کٹا تھا کٹا تھا مگر میں بیج میں چھوڑ دیا یہ حمداد میرا ختم ہو گیا پھر آ گیا نہیں پھر تو میں نے کٹی نہیں نشکا پہ پیری موریدی کی شروع کی جب دوبارہ حمداد نہیں تھا بس کر لی کیسے کیسے کر لی بس کلام آتے ہیں جن میں کلام آتے ہیں کلام آتے ہیں نہیں ہے جن میں پڑھنا پڑھتے ہو کافی کچھ پڑھتے ہو قرآن پاک پڑھے ہو کلمہ کتنے آتے ہیں کلمہ کتنے آتے ہیں کلمہ ایک آتا ہے ایک آتا ہے آیت القرصی دعا قنود ایمان کی صفات نہیں آتی اچھا چھے کلمہ پورے نہیں آتے سورہ ونات سورہ اخلاص چاروں قل نہیں آتے تو آتا کیا آغل بنانا لوگوں کو اس کا مطلب کیا شتان دور ہو جائے نماز کرکات نہیں پوچھی بھائی نماز پوچھی گئے نماز پوچھی گئے اچھا کرو کرو زیادہ ٹائم نہیں ہے ہاں سناو دیکھو میں نے سر پر ڈپٹہ بھی کر رہی ہے شاید تمہیں افتی عدت میں یاد آجائے نماز آتی نہیں بھول گئی کلمہ پانچ مزید آتے نہیں دعا خنوت آتی نہیں سورہ اخلاص آتی نہیں سورہ وناس آتی نہیں نماز کیسے بڑھتے ہو بھائی اور کس جس کی پیری مریضی کرتے ہو ہاں سب کو چھوڑا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی رکعات کتنی ہیں خجر کی کتنی ہیں چار زہر کی چار کیسے کیسے ہیں دو سنتاں دو نفل زہر ہوگی پوری اثر کی کتنی ہیں خالی بتر ہے کتنے اس میں تین بھی اتن ہیں کہ میرا دو نفل ہیں اثر میں خد میں کیا ہے مغرب میں ستارہ رکعتان ہیں بوقوف انسان جاہل انسان تم پی رہو ہاں تمہیں تو یہ نہیں بتا کہ کس نماز کی کتنی رکعات ہیں فجر کی چار ہوتی ہیں زہر کی بارہ ہوتی ہیں اثر کی آٹھ ہوتی ہیں مغرب کی ساتھ ہوتی ہیں اور عشاء کی سترہ ہوتی ہیں سبہ یہ جتنی بھی برکعت میں بتا رہی ہو یہ محقہ غیر محقہ میں تمام gingen کہ بتا رہی ہوں تو تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ کوچھو محقہ غیر محقہ کیاätte تو میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا پتے ہیں نہیں پتتا صغیرہ اور کبھیرہ کنہاں کا بھی نہیں پتا ہوگا ایندھا ہوں کیا ہوتا ہے صغیرہ کبھیرہ کنہاں adam ٹیک کتنہ اولتوں کو خوص کا نشانہ مجھولایا je 73 700 700 600 700 entreprises کیسے تھے جی کیسے تھے ہر بار پر جی جی کرے ہیں سمجھ نہیں آرہی بات سمجھ گیا ہاں کیسے تھے بات ہے خنتyy کیسے کیا کہتے تھے انہوں نے کہتے تھے ان کو یہ کہتا تھا کیا؟ کس چیز کی دوائی؟ اچھا اس کے بعد اس کے بعد باتٹی پھیرتا تھا باتٹی پھیرتے تھے باتٹی کس طرح سے ان پھیرتے تھے جس پر مارتا تھا ٹیم میمبر بھیجے نہیں کوئی در ذرا ہاں ذرا بتاؤ اچھا اچھا اس طرح پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے ہاں کتنی دیر اس طرح کا پروسس کرتے تھے جی پس پندرہ بیس پندرہ بیس پندرہ بیس منٹ ایسے کرتے تھے اس کے بعد دوائی دنڈا تھا ٹھیک ہے زیادتی بھی کردہ ساں ٹھیک ہے جی دوائی دنڈا کس چیز کا دوائی کا کتنی بی بیوں کے ساتھ ابھی تک زیادتی کی ہے چھ سات سو چھ سات سو بی بیوں کے ساتھ علینا اور عریبہ کے ساتھ کیا کیا تھا زیادتی کی تھی کس کے ساتھ بچوں کے ساتھ کون کونسی بچیاں پتہ ہے کہ علینا بیمار تھی نہیں پتہ ہے اس کی کتنی تھی عمر 15 سال آجا علینا کی تمہاری آنکھیں بند ہیں یا حوث چڑی ہوئی تھی نظر کچھ نہیں آرتا دس سال کی بچی ہے وہ چھوٹی دس سال تھی چھوٹی دس سال کی علینا اور عریبہ کتنی بار کیا علینا کے ساتھ دو بار دو بار دو بار اس کے ساتھ دو بار اس کے ساتھ پھر ان کو کیسے منع کیا کہ ڈرنی لگا کہ وہ بار جا کے بتا دیں کہ سب کو منع کیسے کرتے تھے دراتا کبھا کیسے؟ دس سینہ دس سینہ میں چیز تنتاں کرتے تیرے ماں پھر مار دیں گے تیرے کبھر مار دیں گے کون مار دیں گے کس کے موقع یہ تم سب کو دراتے تھے اور پھر وہ بار جا کے مو نی کھولتے تھے پھر عریبہ نے والدہ کو بتایا اس دن اور پھر یہ سب اپلکیشن آئی اور انتھانے میں اندروں کتنے پیسے کس کے ساورف سے کھائیں یہ انجھے تین عورتہ تین عورتہ تھی کون کونسی انجھے تین عورتہ تھی باقی تمام پیچھے جو 6700 ان میں سے بھی بگائے بگائے سب سے پیسے کھائے ہیں دی پیسے تھی لیتا پیسے سب سے لیتے شرمندگی ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا کوئی نہیں ملنے آیا پیچھے سا عمر کتنی ہے تمہاری ساٹھ سال ساٹھ سال کی عمر میں تم نے دس سال کی بچی جو تمہاری پوتیوں جتنی ہیں اس کی زندگی برباد کر دی اچھا تمہارے مرید کس کس شہر میں تھے جی ساٹھ سال کی ساٹھ سال کی ساٹھ سال کی سرائی عالمگیر زندگی برباد کی جتنی معصوم بچیوں کی زندگی برباد کی ان کی زندگیوں سے کھیلے ہو کس سے آپ سے مانگ رہے ہو بچیاں سے کونسی بچیوں سے جن 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 جاتے کی ناظرین یہ وہ صفات کرنٹ پیر ساٹھ سالہ آدمی جس نے کئی زندگیاں مفلوچ کرتے ہیں